حضرت سیدنا ابو قررہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنو مروان کے کسی فرد کے جنازے میں گئے اور نماز جنازہ کے بعد لوگوں کو رکنے کا کہا تو وہ رک گئے پھر آپ نے اپنے گوڑے کو ایڑ لگائی تو وہ قبروں کے درمیان سے چلتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے وہ جل ہو گیا لوگ کافی دیر تک آپ کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے واپس نہ آنے کا گمان ہونے لگا جب آپ رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لائے تو آنکھیں سرخ اور رگیں پھولی ہوئی تھی لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین آپ نے بہت دیر لگا دی فرمایا میں اپنے عزیز و اقربہ یعنی آباؤ اجداد کی قبروں پر گیا تھا اور میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا جب واپس مڑا تو پیچھے سے قبر کی مٹی نے آواز دے کر کہا اے عمر مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ تمہارے قرابتداروں کا کیا حال ہوا میں نے کہا کیا حال ہوا اس نے کہا میں نے ان کے کفن پھار دیئے بدن کھا لیئے اور آنکھیں نکال لیں اس جیسی دیگر باتیں بھی کہیں جب میں واپس آنے لگا تو مٹی نے مجھے پیچھے سے پکار کر کہا اے عمر تم ایسے کفن کی تیاری کرو جو بوسیدہ نہ ہو میں نے کہا بوسیدہ نہ ہونے والا کفن کون سا ہے اس نے کہا خوف خدا اور نیک احمال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا اور نیک احمال کی مدد سے ایسا کفن تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کبھی بوسیدہ نہ ہو آمین یا رب العالمین